اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد کمہ بارک علی مرآہم وعالی آل محمد بھئی دریئے ایک اس طرح بچھا دو ایک در ساتھی کو بیٹھنے کی جگہ بنا دو سوڑا کے لئے جا سارے کام میں تو رکھوں ایک دریئے اٹھا کر یہاں بچھوا دو ساتھی قریب قریب ہو جائیں ساتھی قریب کی جگہ کھر کر کے آگے ہو جائیں قریب ہو جائیں دو جائیں دو تین میں مکتر بات کرنا چاہتا ہوں اللہ سے مات دے رہے تو اللہ نے رحمت دیتی ہے اس کو قریبت سکتے ہیں بچے باہت چلے جائے بچے 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 ب پر بڑی خوبصورت صاف ستری سے آسان باتیں کہہ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے دو تیم باتیں مختصر عرض کرنی ہے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ پتاہ رہے میں بڑا ایک رکوع رمضان المبارس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اس میں رمضان کی عبادتوں کا بھی ذکر ہے اور ان عبادات کے نتائج کا بھی ذکر ہے مثلاً سب سے پہلے ایک عبادت کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں ہم نے خود کر روزیں فرمز کیا ہے اس کا نتائجہ بھیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرطر تقول روزہ تم بلک اس لئے ہے تاکہ تم لوگوں تقی و بریزگار بچا تقویٰ کس کو کہتے ہیں اس کے لئے بالکل سادہ سائے لفظ عرض کرتا ہوں اس پر تمنجو کریں تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں اللہ کو سامنے ہوں اور میرا رب میری حرکت کو جانتا ہے اس کو تقویٰ ہے یہ کیفیت سب سے زیادہ آدمی کو روزی میں پیدا ہو رہا ہے اکیلا آدمی ہے گھر میں ہے کوئی موجود نہیں ہے ساکھ نے فریج ہے اس میں ٹھنڈا پاری ہے ہم سے عمر دو ہوں ہم سے عمر دو ہوں جی چاہتا ہے کہ اٹھا کے کھانوں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں لیکن یہ اٹھا کر کھانا کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اس کو یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن کون دیکھ رہا ہے سارے کہیں کون دیکھتا ہے یہ کیفیت صرف روزے میں پیدا ہوتی ہے اور کسی عبادت میں نہیں اس لئے فرمایا اللہ اللہ قلطہ وہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ متقی اور پرہز نال پر جائیں مان اللہ ایسی چیز ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو باہت سے مختلف جگہوں پہ جائیں یا کسی فوجی ایریے میں جائیں یا کسی مانکلے کے ایریے میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں ایک بڑا مہتاد ہوتا ہے جو حرکت نہیں کرتا کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے میری تصویر اس کیمرے کے ذریعے سے اس کے مالک کے پاس مہتے گی اس کو میری نیکی اور بڑی کا پتہ جائے گا جتنا کیمرے کی آنکھ دیکھنے کا یقین ہے اگر اتنا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا کیان جائے ہے کہ آدمی کوئی بڑا ہوتے ہیں اس لئے تو رمضان نے یہ سکھایا کہ قوم دیکھتا ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر ان دنوں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ دیکھتے ہیں تو یاد رکھو پورا سال ہر عمل اس اعتماد سے کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں رضا کی رضا کیلئے کام اسی کو ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا مَنْ سَامَ رَمْزَانَ اِمَانَ اِلْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقْتَبًا مِنْ زَمْدِهِ اللہ کی رضا کے لئے ایمان کے ساتھ جسے میں روزہ رکھا اللہ پہلے سارے قلاب آپ فرما دیتے ہیں اللہ کی رضا اور ایمان میں دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے مخلوق کا بھی خلابہ رہو اور یہ کیفیت پی روزہ رہے ہیں کہ صرف راب جانتا ہے اور کوئی نہیں ان کو سب نے روزہ رکھا ہوا ہے کسی کو پتا لیے کہ میرا روزہ کتنا ہے اس کا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ صرف روزہ راب کو اللہ یہ کیفیت پتا فرما دیتے ہیں اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو یہ تقویے کا سب سے بڑا کمال ہے جو روزہ نصیب ہوتا ہے دوسری عبادت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے رمضان المبارک میں وہ قرآن کی تلاوت کے لئے قرآن بھی نعمت ہے رمضان کی نعمت ہے اور قرآن کی ساری عظمتیں ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اس پر اللہ نے پرویادا اللہ کا شکر ادا کیا تو رمضان المبارک شکر ادا جلنے کا بھی نعمہیدہ ہے یہ افتاری کی نعمت ہے شہری کی نعمت ہے قرآن کی نعمت ہے رمضان کی نعمت ہے قرآن پاک یوکرنے کی نعمت ہے ہر عبادت کے نعمت ہے اور ہر نعمت پر ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور تیسری چیز سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے دعاوں کی قبولیت ہر پر تو دعا قبول ہوتی ہے کچھ حقابات ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ حقاب ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ قبولیت دعا کا ہے ہر لحظہ قبولیت دعا کا ہے ہر ببت قبولیت دعا کا ہے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں اس لئے رمضان المبارک میں جس وقت دعا مانتے ہو اللہ اسی وقت دعا کو قبول کرتے ہیں دعا کے نتیجے میں ایک بات اشارت فرمائی کہ لا اللہم یرشدون دعائیں اس لئے ہیں تاکہ تم لوگ بھلائی حاصل کرو اس سے بھی ہمیں ایک مسئلہ سمجھ کے آیا کہ دعا ہمیشہ بھلائی کی مانگا کرو بھڑائی کی نمانگا کرو بات بات می تنگ آ کر کسی کے لئے پت دعا سکتا ہے مثلا کوئی آدمی یوں کہتا ہے فرمائی کو اللہ خدا خراب کرے اس نے مجھے بڑا فرم کیا ہے اللہ اسے برباد کرے اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے اللہ اس کو ضلیر کرے اسے میرے ساتھ ایسا کیا ہے بھئی یہ پت دعا ہے یہ بھلائی نہیں قرآن کہتا ہے بھئی زہ سالکا عبادی اندیف ہے اندیف قریب اجیبتہ بتتا ہے ایزا دعا اللہ اسے جیبو لی بجو ملوگی لعنی ہم نے شکور دعاوں میں بھلائی کا احتمام کیا کرو بھلائی کا احتمام نہیں بھلائی کی دعا مانگا کرو بھلائی کی طرف جایا کرو بھلائی کا ذکر کیا کرو تو اشاعت رکھو کہ رمضان المبارک بھلائیوں کا مہینہ ہے اس لئے کبھی کسی کو فت دعا نہ دینا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی آپ کی فت دعا کی وجہ سے اگر اس کی تباہی ہو گئی تو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بربادی کا سبب آپ بنے اور وہ بھی رمضان المبارک میں بنے تو رمضان میں لوگوں کو نیک دعایں دیا کرو بری دعایں نہ دیا کرو دوسرا یہ ہے کہ نیک دعایں دیا کرو یہ بھی اپری جی بات ہے کہ جب بھی کسی آتی سے آپ کو کوئی ضرورت پڑھے اس کے ساتھ ایسا فرضاؤ کرے کہ وہ آپ کو نیک دعا دے جب آپ کسی سے دعایں لیں گے تو یقیناً وہ اس وقت بھی لیں گے جب آپ اس کے ساتھ کوئی اچھا بھلا کرے گے مثلاً آپ نے کسی اور بھئی بچے خدا کے لیے خاموش ہویا اللہ کے لیے خاموش ہویا جب آپ کسی کے ساتھ کسی بھوکے کو کھانا جنائیں گے آپ اسے کہیں نہ کہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کرنا وہ خود پا خود کہے گا اللہ آپ کو جزا دے یار میں بڑا کوئی خرقہ آپ نے کھانا جنائیں گے جب آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنائیں گے وہ خود پا خود آپ کو یہ کہے گا یار اللہ آپ کو سلام کرکے میں بڑا پریشان تھا میرے پاس کوئی پہنے کے کپڑے لیے آج آپ نے مجھے کپڑے لیے جہاں اور اکید اچھی بزرے گی میرا بھی بچ سچا بزر جائے گا یہ آپ اس کو دعا حاصل کر رہے ہیں دعاوں کے لیے دعا نہیں جاتا ایسے آغان کیے جائیں کہ لوگ خود پا خود آپ کو دعا دے ہیں جہاں اللہم یہ شدون کی دعاوں کو حاصل کیا جاتا تعلیم ریلتی کا زمانہ تھا میں مولانا خدا مصطفہ صاحب مولانا علیہ وسلم تھے رحمت اللہ علیہ وہ مجھے خرچہ دیتے تھے پڑھنے کے لیے میرے بارد پھرکت صحیح فرمت پورے تھے گھنوں کے طرف بھی وجہ سے پھرکت مریج تھے اور وہ چلے پھرکتے سے بھی بازوں ہو گئے میرے بازوں کپڑے سی ٹی تھی اور اس پر جو گزارا ہوتا بھرکتا نانا مجھے خرجہ دیتے تھے اور پڑھائی کے لیے مجھے بھیج دیتے تھے میں وہاں بینوری جون مولتی سپرینوری کی مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں ہمارا ایک تدیز تاریم ہے جلدہ صاحب ایک جگہ رہتے تھے آئیشہ منظر ایک جگہ ہے کلیچی میں وہاں ایک مدیرہ مسجد دیتے میں ان کے ہاں دیا درس ہوا تو درس کے بعد ایک صحیف اور عمر بھوڑا سامنے پڑھا تھا شاید اس پولے بجوے میں اتنا بھوڑا آپ کی پڑھی رہتا اور اس پڑے کی حالت یہ دیتے اس کے حصے پر پالش تھا اس کے بازوں اور تار پھوڑی کی پڑھی چلنے کے لیے سے پڑھوڑا تھا پس پڑے آپ کی نے مجھ سے پوچھا بیٹے کیا کہتے ہو میں جنگ نوجوان کا ابھی نکابیں پڑھ رہا تھا میں نے کہا میں موضع کی نوری کے مدر سے بتائے گریم مجھ سے پڑھ رہا ہوں مجھے کہہ لگا میں آپ کی خدود کو سکتوں ہوں میں اسے کہا اللہ آپ کو جزا دے اگر آپ خرمت دیں گے اس نے کہا چکل میں آپ کے مدر سے میں آگا آپ کو بھی لیکن یہ دیکھیں دوسرے پر وہ مدر سے آیا اس نے مجھے پڑھایا بچا کے بنا کو اس اور میں اس نے مجھے ایک سور پڑھایا اور کہا کہ میں ہر مہینے تمہیں سور پڑھ دیا کروں گا تم اپنے آپ پر خرچ کریں میں نے اسے کہا اگر آپ کو جی اجازت دیں تو میرے ماں پاک بہت بڑی ہیں یہ میں اُن پر بھی خرچ کیا تو اس نے کہا آپ پاک کیا رہا تھا میں ان پیزوں میں سے اپنے سمدر روپے کے قریب اپنے والدین کو بھیج کرتا تیس روپے اپنے پاس رکھنا روکانہ اس میں سے صبح چار آنے کی چائے کی پیاری لکتی تھی اور چار آنے کا ایک بند گلتا تھا جس کو ہم دول بوٹی کہتے ہیں یہ لے کر میں ناستہ کرتا آگھ آنے بچا کر اپنی چیپ میں رکھتا اسے کتابیں کافی ایک علم دعوت پڑھنے کی چیزیں بھی آتا تھا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ درداری فیلمی کا زمانہ ہوتا ہے یہ بہت ہی موئی ہے کہ اس میں سب سے بڑی زلط ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے میں آگ کی جتنا ظلیل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد اللہ اسے اتنا بڑا عزت بانتا ہے میں یوں کہہ دوں کہ یہ علم اتنی عزبت والی جیز ہوتی ہے کہ تاریب علم جب پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں لوگوں کے نزدہ میں یہ بکھیاری ہوتے ہیں بھوکیاں ہوتے ہیں فقیل ہوتے ہیں تر تر سے ہم دس دس بیس بیس ہوتا ہے کی بھی پانکے اس دور میں پانچ سو یا ہزار یا دو ہزار کیلو اتاعت رہتے ہیں لوگ ہمیں مدلسے کے لیے جب سے دیتے ہیں ہزار باتیں بھی باس طفح سونا دیتے ہیں موٹ بھی بناتے ہیں باتیں بھی ہم سنتے ہیں لے کر پھر ان بچوں پر خرد ہوتا ہے یہاں یہ بیجاریں جگائیوں پر پڑے ہوتے ہیں زمین پر لیٹتے ہیں بہت باس طفح بجلی بھی ہوتی پنکے نہیں ہوتے ہیں ہماری مصر کا اندر سارا کام ہو رہا ہے یہ اسی جگہ پر پڑے رہتے ہیں اور یہاں دن جگرد جو آپ کے سامنے ہیں پانچ ہو جائے تو ان کے سونے کی اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں لیکن جائے ایک ایک سو بچہ پڑا رہتا ہے قرآن و حدیث بھی پڑھتے ہیں بیو کی باتیں بھی سیکھتے ہیں تو تعلیم علیمی کا زمانہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بود بھی تیاس پرداشت کرنی پڑھتی ہے تیاس پرداشت کرنی پڑھتی ہے تانے بھی سہنے پڑھتے ہیں سجمے بھی سہنے پڑھتے ہیں تو صاحب کی نے مجھے کہا کہ بھی میں یہ آپ کی خدمت کیا کروں گا میں اس طریقے سے وقت دوزارتا تھا ہر مہینے آ کر وہ مجھے پیسے دے جاتا اگلا سال میں اللہ اور اسے مطاند تراجی سے مطاند تر آیا قاسم اللہ کو آئیت مدرسہ ہے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس مطایعات تھے وہ اس مدرسے کے بہت منتے اور علامہ شریف تاشمیری جو سید اندرشاہ کشمیری کے شریفتو میں سے تھے اور عمت کے بہت پڑھے بہت پڑھے سے وہ وہاں پڑھاتے تھے میں نے ان سے حدیث کی کتابیں پڑھی میں نے دولہ حدیث مکمل کیا تو وہ حاجی مرہوم مستنام رحمہ اللہ تھا وہ مجھے یہاں پیسے دیستا مطان میں میں وہ سور پیٹھتے ہیں آپ پر خرج کرتا آپ کی ضرورت کو پڑھتا وہاں سے فراغت کے بعد جب میں اس مدرسے میں آیا مولانا قرام اس کے بعد اے مولانا قرام نے فرمایا کہ ہی سور پایا میں سجھے دیا کروں گا تو ان مدرسے کا کام کیا تھا میں یہاں دل کو پڑھاتا تھا اور اس کے بعد پھر گلدن کی پولیوں اٹھاتا کرتے پہ مجھے سیکر چلانے بھی نہیں آتی آپ مجھے پاس ہوں گے پیداں کئی کئی میر جلتا تھا پاس پاس آٹھ آٹھ میر ایک جگہ سے دوسری جگہ نے سمرتا تھا اور وہاں جا کر مدرسے کی چیزیں کچھ کرتا اور پھر آپ کے مدرسے میں جمال کراتا میں نے اس بابے کو خط لکھا کہ میں ایک مراسل تر جھکا ہوں مجھے پڑھانے کے ایک مدرسے میں جگہ مل گئی ہے اب آپ مجھے پیسے نہ دیں میں جو باب سمجھانا چاہتا ہوں جس کے لئے میں نے اتنی ربی تنفیل پانی وہ یہ ہے کہ اب رابو کو دو دو بجے بھی دن سے ختم ہوتی ہیں میں اور آپ کچھ نہیں ہزاروں کا اشتباہ ہوتا ہے اور اللہ اپنی مدد اور رحمت کے ساتھ دنیا میں ان مقامات پر لے گئے ہیں جہاں شاید میرے بڑھوں نے تصور میں بھی کو جگہ نہ دے گی ہو نہ حوی جہازوں کے انہیں سفر کیے نہ کاروں کوٹروں کے انہیں سفر کیے نہ ان لوگوں کے استقبال اور اعزاز ہوئے نہ انہیں افریقہ اور برطاریہ دیکھا نہ ان ممالک میں گئے وہ تو اتحادی زندگی گزارنے والے لوگ تھے اللہ تیم پیس پر سے جگہ دکھائی اور ان مقامات پر پہنچایا جن کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن راتوں کو چار بھی بچ جاتے ہیں تیر بچ جاتے ہیں رات کی آخر وقت ہوتا ہے جل جل سا دعا کو پہنچتا ہے ایک قدام ہوتا ہے میری عادت ہے سب کو دعاوں میں یاد کرتا ہوں جو ہمارے بوسر ہیں ہم کو یاد کرتا ہوں جو معامل بنتے ہیں ہم کو یاد کرتا ہوں جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یاد کرتا ہوں اللہ دعا ہے جہاں اپنے اصازہ کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عزیزور استداروں کے لیے اپنے اور لوگوں کے لیے دعایں باتتا ہوں وہاں رات کے اندرحائیوں میں برقامت اللہ مجھے یاد آتا ہے جو مجھے پیسے دھیجتا تھا جس کی وجہ سے رکھوئے مجھے علم دیا اور میں کہتو ہے اللہ میرے علم میں اس کا بھی حصہ ہے اس کے درجات پر لگتر میں سمجھانے ہی چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں دعاوں میں رضعوں اور بھلائی کو حاصل کرو کہ کسی سے ایسا بھلا کرو یا وہ تمہیں بھلائی کی دعا دے بھلائی کی دعا دے اور اس کا فریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کے ساتھ ایسا فرطوع کر دیا کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں نیت کمنعوں میں لات دیا رمزان نے دین چیزیں شکھایا رقوہ شکر اور بھلائی اور یہ تین چیزیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے آخری اشرا ہے آخری دعاقے ہیں حضرت عبداللہ اتنے عباس کی تحقیب بھی یہی تھی جو مجھ سے پہلے محمد عاشم صاحب نے بتائی کہ ستائیس کی رات رہے ہیں اور ہمارے پیرانے پیر محمد سبحانی شیخ عبدالل جیرانی جن کے سلسلے سے ہم لوگ مطالق ہیں یہ ہماری بیر پر شریف کی خانتہ کا سلسلہ قادریہ ہے تو حضرت دین پوری وہ حضرت شیخ عبداللہ قادریہ جیرانی فرمایا کرتے تھے غنیہ میں انہیں لکھا ہے کہ چاریس سال تک میں نے لے رکھل قدر کو پایا اور ہر سال اسی رات کو دیکھنا سکایا اس لیے یہ بڑی عام رہت ہے لیکن ایک بات ہے حضور نے فرمایا ہر قناہ دار سے بڑے قناہ دار بھی اللہ اس رات پر کرتے تھے لیکن چار پر پر ایسے ہیں جن کی اس رات توبانی ہوگی قبول کرتے تھے ان میں سب سے پہلا وہ قدر جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریف کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف کرتا ہے شر ایسی قلبی ماری ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی نیکی کرو اللہ قبول کرتے تھے اور شر کے حوالے سے ایک بات کہتو اتنی باریک گناہ ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا بس اگر نے آپ کو ایک بات پکا تھا ایک آنکھیں راہ کو سویا ہوتا تھا اس کے گھر چور آئے کتہ کتا ہوتا اس کی آنکھ پھلی یہ اٹھے بیٹھ کے اسے اٹھ کر کتے پھنکنے پر چور تھا گئے اب صبح اسے میں لوگوں کو کہنا شروع کیا وہ جی بس کتہ نہ بھونکتا میں تو پرمان کو گیا کتے کی وجہ سے میں آدھ بچ گیا رات کتہ کتہ میری آدھ کھلی اچھا ہے میں نے کتہ رکھا ہوا تھا تو میرا دھار بچ گیا اور نہ مرلوک جاتا علماء نے لکھا ہے اس نے شرک کیا اس پاگل نے یہ نہ سوچا کہ اس کتے کو وہ بھی تو سوتا ہے نا کتہ اس کو جبایا کس نے اللہ حالی اس کو بھولنے کی طاقت کس نے دی اللہ حالی پھر اس کے بھونکنے کی آواز تیرے کان میں کس نے ڈالی اللہ حالی پھر تجھے کس نے پیدا کیا اللہ حالی پھر تیرے پوچھ کر بیٹھنے سے چور کے دل میں روک کس نے ڈالا اللہ حالی پھر اس کو بھگایا کس نے اللہ حالی سارا کام گزرے کی عطول تمہیں تو خدا بنا رہا ہے رب سے بولتی ہے شرک اتنی باری چیز ہے کہ آدمی سارے عمل بنا رہا ہو جائے بعض دفعہ کسی چودری بڑے رئیس کے پاس سمجھاتے ہیں بھیک بھاگرے کے لیے عادت ہوتی ہے بعض ملما ساز رد بخت لوگوں کی وہ سنی سوڑا اتنے ہو ہے تتلے تول تولے صاحب تیرے بغیر میں کہیں کہیں بیدا ہوں تیرے بغیر میں اور ہے بس تولی تو ہے میرے لئے میرا سارا کو جب آدمی کسی بندے کو یہ کہتا ہے روز کا بھائی یعنی اس نے دو خدا مارے ایک خدا آسمانوں کے رہتا ایک صبیل کے رہتا ہے ایک وہ ہے جو اوپر کے نظام سلاتا ہے ایک یہ ہے جس کو سب کچھ تہجر اپنے معقول بنا کے اپنے سارے اول کبھا اس لیے آج کی رات ہم سب تلہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہماری شرق سرق اے اللہ ہماری شرق سرق اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے بنا سے ہو دوسری بات حضور نے فرق اس رات ماں باپ بنا فرمان کی توبہ قبول دی نوجوانوں خاص طور پر میں تمہیں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو اور آج کی رات ان کے باؤں پکر کر ان کو بناو اگر وہ خوت ہو گئے ہیں تو ان کی بلندیت دعائیں مانگو تاکہ ان کی روح خوش ہو اور تم سے راضی ہو اللہ تمہارے بناو کو باپ حدیث پاک جاتا ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر کر ہر جمعہ کو جاتا ہے پچھلے جمعہ سے جمعہ تک سارے بنا اللہ باپ کر گے ان کی قبر کو دیکھنے سے بنا مانگو کبھی اس ریت سے ماں کو اس ریت سے باپ کو یوں بھول سے دیکھا کرو کہ اس کا چہر کیا دیکھ رہا ہوں جتنا کامے کو دیکھنے کا عجل ملتا ہے مانگو باپ کو دیکھ ملتا جاتا اور تیسری چیز پوئی تو بجب نرامت آرہی یہ اپنی بھولا گھبرائیں اور یہی اترامت ہے جسی آدمی آگ پہ در آ جاتا ہے بنا رحمت پہ حضور پہ دیکھ سوجہ کہیں اور یہ اللہ کی رحمت لینے کی حدیث جس رحمت حضور میں لینے تو صدر دیکھی صبح صحابہ کہتے ہم نے پیشانی پہ ملتی کے آسات دیکھ دیکھے تو سراب فارش ہو یقین ان اللہ کی طرف سے لینے تو قدر ہمیں جس سراب اللہ اس رحمت جس کی توبہ قبول بھی ہوتی وہ آدمی جو نشے اور شراب کہا بھی مسلمان بھائیو اگر تم میں سے کوئی آدمی اس منز کا مریض ہے تو اللہ سے سچ جن سے توبہ کریں اور آدمی دو مسلمان کو لڑانے کا دردار دا کرتا ہے یا سی لگ کو خطی نہ رکھتا رہے اللہ اس ہی بھی بھائیو آخری بات اس رات کے آمال یہ جل سے اس رات کا عمل نہیں یہ ہم نے آپ کو خطہ کیا ہے تدریب دینے کے لیے خطہ قرآن کی تدریب تدریب عمل بھی کروگے اللہ اس کا عجر ایک ہزار مہینے کے برابر دے گا اس لیے علماء نے لکھتا اس رات کو خوڑا سب قرآن پڑھ لیا کرو تاکہ ہزار مہینے کے برابر ملے اس رات کو تصویحات پڑھ لیا کرو ہزار مہینے کے برابر عجر ملے اس مغرب کے بعد اس تصویحات مجھے دینے کے لیے آیا وہ ہر سال سنتائیس کو مجھے تناش کرتا میں جہاں آگے کہتا مستاجی مدرسے کے لیے پیسے دینے کے لیے آیا ہوں اور اس تصویحات کوئی کمیتی کرو ہر نیکی تھوڑی تھوڑی کریں ایک تو نیکی مسی صلاح کے اس میں کوئی صلاح ضرور کریں آخر میں بلاف تحتیاز کرتا ختم بھی بھی ہم انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہمارے شلصر احفاد دیا خلقوں کے طریقے کے مطابق مدرس لی اور اس کی تقریب یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے اور اس دعا میں ہمیت دیں گے کہ اللہ اس کا ثواب حلق پیران پیر شایخ عبادت جلال اور پھر اس کے بعد ہم ذکر شروع کریں گے پہلے تصریف رہیں گے افضل ذکر لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ کی مرتب مطلب قلمہ پڑھنے کی بات پھر صرف کسی کا دل کرنا ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ اور حدیث کے آداء رمضان کی اہم کی بات کو میں سب سے بڑی بات لا الہ اللہ کی بہداریت کا اطرار کرو ستر ہزار مجھے شخص کی زندگی میں پڑھ لے اللہ اس کو اپنی زمان بات اللہ اور اللہ کو پڑھیں گے دوسری تسپی ہوگی اللہ 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 تسپی اللہ کی اس ذات کی اللہ 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 خاص کی فرمائے کرتے تھے اللہ کی بڑے مزے جو چاہے چاہے کبھی اللہ کے نام کی نظر لیا کرو اللہ فکر کارا ناز سارے کو اللہ محبت سے اللہ اللہ کے نام ترجی میں کیا اور آخر تسپی جس میں ضمیر ہے وہ کو کو جنی صرف کوئی ہے کوئی 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 نہیں یہ تصویر آپ پڑھنے کے بعد پھر ہم آخر میں اشتبای دعا کریں گے وہ سب میں آج بھی کل بھی پرزنی میرے نئی دوستوں نے مجھے مہم کون طرح سے لاہور سے کوئی روالہ سے مختلف شرم سے مزفرگڑ سے برطانیہ سے بھی دوستوں پھول کرتے کا بابر قدر آتے ہیں آپ کی جواب پھولتے کے بیرہ باب سارے پڑھے لکھے دوست کی دانس آب جہاں ان سب کے لیے دعائیں کریں ہمارے لیے بھی دعائیں کریں آپ نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے اور ان دعاؤں میں خاص طور پر میں آپ سب کیا نوکر رکھاتی ہوں میری پیس پیس سالہ سے بھی اس پسٹر صدر سے کی قدرت نے غیر اپنڈی کی قدرت نے گذری ہے اس سے پہلے ہمارے مہم کبھولا مصطفیٰ رحمہ مہم کبھولا جو ہمارے اصطار بھی تھے مرشق بھی تھے ہمارے محسن بھی تھے انہیں ہمیں پڑھایا بھی تھا یہاں بہت سارے چہرے بیٹری ہے بہت سارے بہت کیا مجھے نظر آ رہے جو ان کے پاس رہے اور شاید کسی مسجد میں بھی پڑھتے رہے گی اس وقت چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی یہ ان کا سب میں جاریا ہے جو لوگ ان کے دوست میں میری کوشش ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اس تعلق کو بھی کھایا جائے یہ مسجد کا کام اندر ہو رہا ہے ایک دوست نے آج شبشت پہلے تھوڑی سی شیوٹ بھیجی اور کہا میری تمنہ ہے کہ رمضان بھی لگ جائے تو میں نے کہا اور پسکوری کے پیسے نہیں لیکن مدر سے سکرز اٹھا کر ہم نے اس کا کام شروع کیا ہے آپ سے میں کچھ پیسوں کی پیٹ نہیں مانتا کچھ جدرے کے لیے میں نے آپ کو نہیں بدایا صرف دعا کے لیے دعایا ہے صرف اتنا کہتا ہوں جہاں اپنی نیک کمنہوں اور دعاوں میں اور اتداروں کا دعاوں کرتے ہو اپنی اولاد کو یاد کرتے ہو اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتے ہو اپنے عزیزوں رشتداروں کو یاد کرتے ہو اللہ کے لیے وہاں وہ دعاوں میں اس مدد سے کوئی دعا کیا ہے بس ہم ابھی ذکر کرتے ہیں آخر میں دعا ہوگی اور پھر اس دعا کے بعد مرلک بھی تقسیب ہوگا اور ساتھ ہی ہم نے سارے گوستو کی زیافت اور خالے پر انتظام کیا ہوا ہے جو لوگ رات یہاں ٹھے رہے گے ان حضرات کے لیے سہر ہی بھی انتظام کی تقسیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھائی نے پوچھا یہ اچھی بات ہے یہ لوگ کو سب سے بات سنجھیں یہ ایک ایسی نماز ہے جو حضور نے حضرت کے اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بتائی اور فرمایا چچا کو اب تجھے کیوں نہ بتاؤں کہ جس کے کلنے سے اللہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بھڑے ظاہر چھوٹے ہوئے یاد اور بھولے ہوئے سارے قناع باپ کر دے اور تجھے ایسے پاک کر دے جیسے تم ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں آیا چچا نے حضور کے کہل گے میرے ماں باپ آپ پر قلبان ہو اللہ کے نبی حضور کو حضرت تفاہز نے ضرور انشانت کرنائی گئے اور یہاں ایک باپ پر یہ جٹ ہو حضرت تفاہز چچا بھی تھے تو چچا باپ کی حصے پرکتا ہے اور عمر میں بھی حضرت تفاہز جو اسے دو تین سال پڑے تو کسی نے حضرت تفاہز سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں کیا سمارے گئے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو دنیا میں آنے میں عمر کے لحاظ سے بڑے پہنچے حضرت عفاظ اور رشتے میں بڑے پہنچے حضرت عفاظ تو حضرت عفاظ کو کیا کہنا چاہیے یہی کہ میں بڑا ہوں ایک مسلمانوں حضور کے عدب کا انتاظہ دیکھئے حضرت عفاظ کہہ لگے پاہ بھوگر اور اس صاحب کو جواب دیکھ کر فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں یا حضور تو سن کہتے ہیں سال دنیا میں آنے کے لحاظ سے سال کے لحاظ سے تمہیں پہلے آیا لیکن بڑے آتوا کچھ ہیں میں بڑا نہیں ہوں اس لئے کہ رب جس کو بڑا بتائے اس کے عظمت کو کوئی خطب نہیں کر سکتا اور آتا کتنے بڑے ہیں تو اس پر عطاول شاہ بخاری کا وہ جمعہ بجیان آتا ہے بخاری کہتا تھا لوگو اللہ اپنے قدر کے حاضر سے اس پر عضو پڑھائے اس پر عضو کے ایک پڑھرے میں سبین اسمان کی جودہ تبق رکھے ارش کلسی رکھے لوہ و قلب رکھے پولی دنیا کے وفاد سجاد سوحان متقیب اعزگان اخیار و عبراد کو رکھے اور دوسرے پڑھرے میں آمدہ کے لاغ کی عظمت اور شان کو رکھے راگو کو شک نہیں دنیا میں کسی کمیونر کو یہ شک ہو کہ نبی کی شان کتنی ہے وہ کوئی دیکھنا چاہے اللہ اپنی قدرت کے ہاتھ اسے اس طرازوں کو اٹھائے اور مجھ کو اور آپ کو دکھائے تو بخاری کہتا تھا میرا عقیدہ اور یقید یہ ہے کہ پوری کائنات جو ایک پرڑے میں ہے وہ اس کی عظمت کم ہو جائے گی آمدہ کے لاغ کی شان سب سے جاتا ہے سبحان اللہ دوستوں کو صلاة التصویر حضور نے پھر حضرت عباس کو بتایا فرمائے ضرور پہ کہیے حضور نے فرمائے چار رقاق نماز نمبر پڑھے کتنے رقاقیں بھائی چار رقاق اس میں ایک تصویر ہے اس کو پڑھنا ہے اور وہ تصویر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں لاعرہ اللہ بھی پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتے ہیں ان چار رقاقوں کو چھوڑ کے پڑھنا ہے سبحان اللہ بھی الحمدلللہ بھی لاعرہ اللہ بلدہ بلدہ ان چار رقاقوں کو ملا چار رقاقوں میں تین سو مرتبہ یہ تصویر پڑھنی کتنی تبار ایک رقاق میں پچتہ کفا ایک رقاق میں کتنی پچتہ کفا سب سے پہلے جب آپ کیام میں کھڑے ہوگئے تو کھڑے ہو کر قیام میں پہلے صلاح پڑھیں گے پھر الحمدل پڑھیں گے پھر سورت پڑھیں گے اور سورت پھر دانے اور پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس تصویر کو پڑھیں گے پندہ پھر آپ رقاقوں کریں گے رقاقوں میں جا کر سبحان نماز تو نماز کی تصویر پہلے پھر سلاة تصویر جری浅 سبحان اللہ زمانہ زمانہ. اللہ آرہا کہنے کے بعد دس منطبہ اسے پڑھیں پھر دوسرے زندے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں دس منطبہ اس کو پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں پھر دوسری رقاعت شروع ہوگی اسی طرح ایسے دو رقاعتوں کے بعد جب آپ تشاہت میں بیٹھیں گے تو پہلے تشاہت پڑھ لیں گے اب تحور رسول تک پھر اس کے بعد تصویر پڑھ کے مکمل کر کے پھر تیسری رقاعت میں کھڑے ہوں گے اور تیسری رقاعت کے شروع میں سبحانک اللہ اپنا بھی پڑھیں گے اس لیے کہ نفلیں ترہ دیتا دو دو رقاعتیں ہوتی ہیں جب چار رقاعتوں کی نیت کریں تو تیسری رقاعت کے اطلاع میں سلا مسرور ہے پڑھ لیں اور پھر جب اس کو مکمل کریں گے تو آخر میں یہ سلا تصویر مکمل کر کے پھر اس کے لیے اپنے لیے دعا مانگے حضور نے فرمایا اچھا جا ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا روزانہ ممکن نہ ہو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا مہینے میں نہ پڑھ سکے چچا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا اور پھر کمال اتحمق جوش پہ آئی روزانہ نے فرمایا چچا اتنی بھی توفیق نہ ہو تو کوئی زندگی میں ایک دفعہ دو پڑھ ہی ہے تو میری مزارش یہ ہے کہ آج کی راپ دن تابعی ہے اس راپ کو سائے نہیں کرنا ایک دفعہ دفعہ پڑھ ہی دیکھ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھیں گے تسبیح آپ کا ایک کمام کریں گے اب سارے دوست پورے ان حبات اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے گیارہ مرتبہ سورت کی اخلاص پڑھ لیں دعا کر کے پھر ہم ذکر کرنا شروع کریں گے اور ذکر کی وہی ترتیب جیسے میں نے بتائی ہے جس طرح اس لئے لگا رہے گا تاکہ آپ تک جو اگلی تسبیح شروع کریں گے مستعا اس کی آواز آپ تک ہو جائے گی آپ کو قدر سے جائے گا اور پھر آخر میں انشاءاللہ اجتماعی قواہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم کو سمید ہیں کہ اللہ ہم قناتا ہوں کو اپنی رحمت کے سائے نہیں کریں گے اللہ ضرور تو ہم کو دمور کریں گے سارے ہمارے گیارہ مرتبہ سورت اخلاص اول آخر میں دوست کریں گے سارے ہمارے گا سارے ہمارے گا اللہم مبارک آیا محمد вместе اللہ اکمام مبارک آرم اللہم انکحمد مجیرم دعا کرتے ہیں بھی اور جب یہ مصبیحات چالتا ختم ہوگی تو پھر مراقبہ ہوتا ہے اور مراقبہ کا مہنہ یہ ہے کہ آنکھیں بڑھ دکھیں یہ چونوں کتنے کھڑے دکھیں پائیں پسر رکھیں اور پائیں جانے پیشتان سے بچے یہاں پائیں پیشتان کے ساتھ دل کی جگہ دل پر یہ تصور کریں زبان روک پر کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ، اللہ، اللہ کہ کچھ دیر پیٹھ کے اسے براقبہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دعا کریں گے وہ سارے حضرات حاکتہ میں دعا کر کے لئے کلامہ مرکا کرتا ہے حضرت بیرات مے اور تماماں شریف حل السلام کیلئے احمد رجائل ملا ردی و السلام و السلام و علیہ وسلم اللہ و حصی آدم و دلات و دول اللہ و عدت تاکر ازیز بیاراية خاول اے اللہ کی کلامہ بانا جب احساس و عبارت اور و حسن احمد نمی تیم صلی اللہ وسلم بسم دخل اے اللہ سبحانه و عدت تاکر شیخ عبداللہ وآلہ وآلہ اور ہمارے تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مشاہد تمام مجھرکان دیر تماماں اور بہا بہا بہت حدید حدیثیر جن لوگوں نے حدیثیر پڑھایا سکھایا سمجھایا اس کی ذریعہ اور ان سے آیا کو تدبیر پہنچا ہم اسے پاتے ہیں اے اللہ سب کے ترجات کلنہ پتا آمین اے اللہ اس کا سلام اور دروہ اور پچھا اے اللہ لا یا اللہ amb لائ اللہ 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 اللہ